اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین سم آمین یہ فورت افتاری کا ولوگ ہے اور اس میں ہم سہری کی پرپیشن کر رہے ہیں اسلام علیکم ہاں جی ہم کباب اور پراتھا بچے مانگ رہے تھے کہہ رہے تھے ماما ہم میں نہ کباب پراتھا بنا کے دیں ہم نے انڈا پراتھا یا سالن سے پراتھا نہیں کھانا جی اور یہ جو آپ نے فریز کیے ہوئے تھے آپ نے اس کا بنایا ہے ہاں جی یہ فریز کیے ہوئے کباب کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی در پہلے نکال کے نارمل ٹمپریچر میں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ نارمل ہو جائیں اور پھر بعد میں ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے اور اب یہ افتاری کی پرپیشن کر رہی تھی میں اور اس میں ہم نے بنایا تھا مٹر پلاو بنایا تھا اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ساتھ رول اور سموسے بھی بنایا تھے اور یہاں پر جو ہیں وہ انگریڈینٹس میں دکھا رہی ہوں اور اس کے لیے ہم نے آئل میں سب سے پہلے پیاس کو براؤن کر لیا تھا ایک پیاس تھا میڈیم سائز کا اور یہ دار چینی اور یہ بڑی علاچی ہاں جی بڑی علاچی یہ ڈال دی تھی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ٹماتر دو چھوٹے ٹماتر تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بھنائی کی اور یہ میں اکیلی بنا رہی ہوں ماما جو تھی وہ کام کر رہی تھی آپ کپڑے دھو رہی تھی ہاں جی کپڑے دھو رہی تھی میں نے مشین لگائی ہوئی تھی رمضان میں کام مل جل کے کرے نا تو عبادت کا ٹائم مل جاتا ہے اور اس میں میں یہ پہلے نمک ایڈ کیا تھا پھر زیرہ ایک چمچ اور یہ ایک چمچ کالی مرچ اور اب اس میں میں اس کو تھوڑی سی اس کی بھنائی کر کے پھر اس میں میں یہ چیلی فلیک سے ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں نے اجرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ایڈ کیا تھا لیکن اس کو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی اور اب یہ اس میں یہ جو کیا تھا تیز پتہ جی یہ ایڈ کر دیں اور یہ گرہ مسالہ ایک چمچ اب اس میں یہ ہم نے مٹر بھی فریز کیے ہوئے تھے مٹر بھی سیم کباب کی طرح ہم نے فریز کیے ہوئے تھے اور تھوڑی در پہلے باہر نکال کے نورمل پانی میں ڈال دیا تھے اور یہ بلکل تازہ لگتے ہیں جب نورمل پانی میں رکھتا ہونا جی اب اس کو ہم نے تھوڑی در بھوننا ہے زیادہ نہیں کرنا ورنہ وہ ہارڈ ہو جائیں گے مٹر تو تھوڑی در کر کے پھر ہم اس میں تین گلاس پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ میں نے دو گلاس چاول بنا رہی تھی اور یہ میں نے دو ہری مرچیں تین ہری مرچیں تھیں ان کو میں نے کارکس میں ڈالا تھا اچھا اپنے چاولوں کو تب تک اس میں نہیں ڈالنا جب تک پانی جو ہے وہ بوائل نہ ہو جب پانی بوائل ہوگا تب ہم اس میں چاول ڈالیں گے ورنہ وہ اچھے نہیں بنتے اور چاولوں کو اپنے 40 منٹ پہلے جو ہے وہ بھی گو کے رکھنا ہے تو پھر وہ اچھے بنتے ہیں اور اس کے ساری جو سٹارٹ جو ہیں وہ دھوتے ہوئے وہ نکال دینا ہے وہ اس کا اب اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا تھا یہ ساتھ ہی جو ہیں وہ رول فرائی ہو رہے تھے جی ہاں جی یہ رول ہم نے اپنا کے فریز کی ہوئے تھے اور پھر نکال کے تھوڑی در باہر رکھے اور پھر ان کو فرائی کیا ہم نے جی اور یہاں پر دیکھیں یہ پلاو ہو گیا ما شاء اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت زیادہ چیز کی خوشبہ آئی رہی تھی اور اس کا ذائقہ بھی بہت مزیدار تھا حالانکہ روزہ تھا نہ چک سکتے تھے نہ کچھ پھر بھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس نے اتنا اچھا بنایا کمال بہت ٹیسٹی اس کے ہاتھوں میں بہت ہی لذت ہے بہت اچھا بناتی ہے ما شاء اللہ نصیب اچھے کریں اب ہم چائے بنا رہے ہیں اور اس کو میں نے اسٹی ریکارڈ کی کیونکہ ہمارے گھر کے سپیشل چائے ہے اس میں ہم نے جو ہے یہ الائچی ایڈ کی ہے اور یہ دارشنی اور دو لونگ اور دو کپ پانی ڈالیا یا ایک کپ پانی ڈالیا اس پہ میں نے دو کپ پانی لیا تھا اور جب میں الائچی ایڈ کر رہی تھی تو میں ساتھ باتا رہی تھی کہ ہم کیا ایڈ کریں میں نے اس میں گلتی سے کیا ہے ہم نے چھوٹی لال میرچ ایڈ کی ہے تو یہ سارا جو ہے ہم اس کو اچھا ترہ پکائیں گے اس کے زیادہ جو چائے اچھی تب ہی بناتی ہے جب ہم اس کو اچھے سے پھینٹے ہیں اور پکا پے ہیں اور اس میں سپیشل یہ ہے پاپا کو بہت پسند ہے اور مجھے دالچینی ہم یہ چاہے میں ڈلواتے ہیں تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا ٹھنڈے موسم میں بچوں کے لیے یہ چیزیں بہت فائدہ ہیں گرمی میں بشک بندہ یہ گرم چیزیں نہ لے لیکن ٹھنڈے موسم میں یہ بڑی مزیدار لگتی ہیں یہاں میں نے آلماسٹ فول کپس جو تھا وہ ملک اٹ کر دیا تھا اس میں یہاں بیاد ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ اچھی چاہے بہنتی ہے اور بہت مطلب ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کا آتا ہے آپ بنا کے دیکھیں گا آپ کو بہت مزیدار لگا یہ اتنی مزیدار تھی اس کا ذائقہ بھی بہت انوکھا سا تھا بہت اچھا سا یہاں دیکھیں گے پکریو اس کا کلر بھی اس کا اچھا ہو رہا ہے اس کو ہم اچھے سے پھینٹیں گے جتنا پھینٹیں گے وہ اتنی ہی زیادہ اچھی بنتی ہے جی اتنی گاڑی اور پیاری اور مزیدار لگتی ہے بلکل چائے ویسے بھی ہماری کمزوری ہے ہم کھانا کھانے کے بعد چائے ضرور پیتے ہیں بلکل افتاری کے بعد تو ہم لوگ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ہم لوگ پیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ چائے کی طلب ہونے لگ جاتی ہے فورا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں ہم جب بھی کم موسیقی